جیکی نیوز ٹوڈے کی ٹیم اس سمیر تھاٹری میں اور ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آشیا نے اسے سامان نکل چکا ہے اور سرکار دوارہ دی گئی ایک بیلڈنگ میں یہ سامان پڑا ہوا ہے چھوٹے بچے یہاں پر ہیں اور تمام لوگ لگ بگ 21 فیملیز یہاں پر گزر بسر کر رہی ہیں ہالانکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ریہیبیٹیٹ جرور کیا جائے گا لیکن تصویریں ہم آپ کو دکھائیں کہ اس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں یہ تمام مہلائیں اور مہلائیں جو ہیں وہ یہاں پر اکٹھے انہوں نے کمیونٹی کچن جو ہے وہ شروع کی ہے اور کمیونٹی کے کچن یہاں پر یہ اکٹھے ملکے کھانا کھا رہی ہیں دکھ کی گھڑی ہے اور دکھ کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ یہاں پر دینا بہت ضروری بہت لازمی ہے ہمارے ساتھ کچھ لڑکے ہیں جن کے گھر جو ہے وہ زمین دو سو چکے ہیں اور باقیوں کے گھروں میں کریکس آ چکے ہیں کئیوں کے جو پیتا ہیں وہ باہر سیوہ کرتے ہیں کئیوں کے مزدور ہیں کیا حالات ہیں ان سب سے جانے کی کوشش کریں گے بیٹا اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کے مکان کہاں مسجد کے ساتھ مکان ہے آپ کا سر میرا نام ازھر ہے اور ہمارا مکان جو ہے نائی بستی میں ہے ماجید کے آس پاس ہی ہے اور ہمارے مکان جو کریک ہو چکے ہیں بری طرح سے ڈیمیج ہوئے اور ہمیں ادھر کل سے ادھر شیڈ میں لائے گیا ہے ادھر نہ کچھ رہنسن کا انتظام ہے اور ادھر ٹھانڈ بھی بہت ہے ٹھانڈ بھی بہت ہے نہ ادھر ونڈو ہے کچھ نہیں کھڑکی نہیں اور ہماری پڑھائی کا بھی ناش ہو رہا ہے آگے سے بورڈ کے اگزام ہے سر اسی مہینے ہم پریپیار کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں پیپروں کے لئے نہ ہمیں وہ کتابیں بھی پتہ نہیں کس شیڈ میں پڑھی ہوئی ہیں کچھ نہیں ہے یہ بتایا بیٹا کی جب آپ کے مکان میں کرائک آنا شروع ہوا تو کتنا آپ کے آپ کو چھوٹے بھائیوں کو کتنا ڈر لگا کیا ہوا وہاں بھی سر بہت ڈر لگا کیونکہ وہاں پہ دو چار مکان تو گھر چکے ہیں اسی در سے مکان گھر جائے گا ہم نے سامان باہر نکالا اور ہمیں یہاں پہ شیفٹ کر دے گئے تو اب آپ سرکار سے کیا مانگ کرت ہیں کیا چاہتے ہیں سر ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دس پاندرہ مرلے زمین دے دے جہاں ہم اپنا گزارہ کر سکیں تمام لوگ یہاں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں ایل جی منوز سینہ سے کی انہیں دس پاندرہ مرلے زمین دے دی جائے اور وہاں پہ وہ اپنا مکان بنا سکے ایک بار دوبارہ سے ایک کسی الگ جگہ پہ سیف جگہ پہ ان سبھی فیملیز کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے کیامرمن رویت کے ساتھ دپانگر گپتا تھاٹری ڈوڈا